شنیوار کو انڈیا نے اپنے اگلے اپراشتر پتی پتھ کے امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا اس پتھ کی دعویداری کے لیے بنگال کے موجودہ راجپال جگدیپ دھنکڑ کو چنا گیا ہے اس خبر کے سامنے آنے کے بعد سے ہی جھنجنو کے چڑاوہ کے ٹھکانہ گاؤں میں جشن کا محول ہے جگدیپ دھنکڑ جی کو ہم اپراشتر پتی پتھ کے لیے اپنا پرتیاشی کے روپ میں گھوشت کرتے ہیں راشپالی پتھ کے امیدواروں کے نام تیہ ہونے کے بعد راجنیتی گلیاروں میں اس بات کی بحث تیز ہو گئی تھی کہ آخر اپراشتر پتھ کے لیے کس کا نام فائنل کیا جائے گا راسبہ کارکال کے ختم ہونے کے بعد اس ریس میں مختار ابباس نقوی کے نام چرچہ میں تھا لیکن شنیوار کو بی جے پی کے اہم بیٹھک ہوئی اور اس پتھ کے لیے بنگال کے راجپال جگدیپ دھنکڑ کے نام پر مہر لگا دی گئی پی ایم موڈی نے بھی جگدیپ دھنکڑ کے نام پر مہر لگنے کے بعد ٹویٹ کر انہیں بدھائی دی کسان پتر جگدیپ دھنکڑ جی اپنی ونرمتہ کے لیے جانے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک شاندار قانونی ویدھائی اور گورنر کریئر لے کر آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ کسانوں یواؤں مہلاؤں اور ونچیتوں کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے خوشی ہے کہ وہ ہمارے وائس پریسیڈنٹ امیدوار ہوں گے شری جگدیپ دھنکڑ جی کو ہمارے سمیدھان کا اتپریشت گیان ہے وہ ویدھائی ماملوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے مجھے وشواس ہے کہ وہ راجصفہ میں ایک اتپریش ادھاکش ہوں گے اور راشتری پرگتی کو آگے بڑھانے کے ادیشت سے صدن کی کاروہی کا مارک درشن کریں گے دیشت کے اپ راشپتی پت کے لیے انڈیا کی طرف سے نام گوشیت ہونے کے بعد پشنگال کے راجپال جگدیپ دھنکڑ کے پیترک گاؤں جنجنوں کے کٹھانا میں بھی خوشی کا محول دکھا دیر رات تک ان کے نجی آواز پر ان کے پریجن عشتدار اور گاملوں کے ساتھ بچپن کے دوست موجود رہے ایک دوسرے کو بدھائی دینے کا سلسلہ دیر رات تک چلتا رہا راجپال جگدیپ دھنکڑ نے کلاس 5 تک کی پڑھائی یہی کے گاؤں کے سرکاری سکول میں کی اس موقع پر گاملوں نے کہا کہ ان کے اپ راشپتی بننے کے بعد گاؤں میں بلا کر ان کا سممان کیا جائے گا ساتھ ہی ان کے اپ راشپتی بننے پر جنجلو زلے کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا فلال اس نام کو لے کر وپکش کی اور سے کوئی پرتکریا سامنے نہیں آئی ہے اور نہ ہی وپکش نے اب تک اپنے امیدوار کا نام فائنل کیا ہے ایسے میں وپکش کا امیدوار کون ہوگا دیکھنے والی بات ہوگی میورو ریپورٹ زی میڈیا